اپنے گھر میں نیجانے کے اتنی چیزیں استعمال کرتے ہیں اور یوز کرتے ہیں جن کے لیے لکھا ہوتا ہے کہ ان کے اتنے دن کے استعمال کے بعد مثلا گاڑی ہے تو اتنے ہی 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 کلومیٹر چلانے کے بعد یا اپنی مدت کے بعد اس کو سروس کی ضرورت ہے انسان کی زندگی کو بھی ایک سالانہ سروس کی ضرورت ہوتی ہے ماہ ببارک ہمارے لیے اپنا ڈینٹ پینٹ ٹھیک کرنے کا زمانہ ہے چاہے وہ گناہ ہمارے اندر سے نکل کے آئے ہوں اور چاہے باہر سے ہمارے اوپر لابے گئے ہوں ان سب کے علاج کا زمانہ ہے اور اس علاج کا نام ہے توبہ اس علاج کا نام ہے استغفار اس علاج کا نام ہے تلاوت قرآن اس علاج کا نام ہے راتوں کو اٹھ کے اللہ کی بارلہ میں دو منٹ کے لیے سجدے پہ بشانی رکھ کے دو آسو بہا لینا کہ اگر اس پورے مہینے میں رمضان کے کوئی انسان اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرا سکے تو اس بدنصیب کے لیے اب بس ایک جگہ بچتی ہے کہ وہ حج کرنے جائے اور نوزلن جاکو میدان عرفات میں جاکے توبہ کریں وہی جو روایات ہیں کہ شیطان تید ہو جاتا اس کی وجہ یہی ہے روایت کا لمز یہ ہے کہ شیطان کی کمر کو روزہ توڑتا ہے شیطان کی کمر کو روزہ توڑتا ہے میری ساری اتگو کا مقصد سے فتہ ہے میرے عزیزو کہ عام دنوں میں ہم گناہ بھی کرتے ہیں توبہ بھی کرتے ہیں گناہ بھی کرتے ہیں توبہ بھی کرتے ہیں مگر ماہ مبارک رمضان وہ ہے جہاں روزے کے ذریعے وہ طاقت ملتی ہے کہ دل نرم ہو کے نیکیوں کو قبول بھی کرتا ہے نیکی کے راستے پر بھی چلتا ہے برائیوں کو ناپسد بھی کرتا ہے برائیوں سے بچاتا بھی ہے اس کے بعد جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں جا کے توبہ کرتا ہے تو ایمام کہتے ہیں کہ اگر یہاں توبہ قبول نہیں ہوتی ہے تو بس ایک تکانہ بچتا ہے